میں صوبان افتحار راجہ ہوں اور آپ سٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشتہ شب کے عمران حان کے تیسرے دن کے مارچ کے حوالے سے بلوگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیجی ٹی وی چینل کے رپورٹر کے عمران حان کے کنٹینر کے نیچے آ کر شہید ہو جانے کی وجہ سے عمران حان نے اپنا لانگ مارچ سادوکی کے مقام پر تیسرے دن کا لانگ مارچ اختتام پذیر کر دیا تھا اس کے بعد کچھ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں جو کہ بہت افسوس نہ کہیں اس واقعے کے اینی شاہیدین کے مطابق عمران حان کے کنٹینر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی صدف نائم چونکہ آپ کو شاید علم نہیں ہوگا جب اس قسم کی کوئی بھی ہائی آفیشلز ٹیول کر رہے ہوتے ہیں تو ہر صحافی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان سے سوٹ لے سکے ان سے بات کر سکے ان سے انٹرویو لے سکے اور کسی نہ کسی طرح سے انہیں اپنے ساتھ فریم میں وہ لا سکے ہر ایک صحافی کی یہ کوشش ہوتی ہے اور پورے جذبے سے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے آپ کے لئے شاید یہ بڑا ہی عام سی بات ہو یا بڑی آسان سی ہو کہ ایک شخص جو آپ کو فریم میں نظر آ رہا ہے کسی دوسرے صحافی کے ساتھ یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ محض ایک معمول کا کام شاید آپ سمجھتے ہو لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کسی بھی ہائی آفیشل کو اور سپیشلی عمران خان جیسے ہائی آفیشل کو اپنے ساتھ فریم میں لانے کے لئے بڑی تگو دو کرنی پڑتی ہے اور جو فیلڈ ریپورٹرز ہیں جو بیٹ ریپورٹرز ہیں جو ہم جیسے ہر ہم میں تو بہت جونئر ہوں لیکن جو کام کر رہے ہیں فیلڈ میں ان کے لئے بھی یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ عمران خان جیسے ہائی آفیشل کے ساتھ وہ بیٹ سکیں ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں ان کے ساتھ وہ فریم میں آ سکیں یعنی کہ ٹی وی پہ آ سکیں تو اسی کوشش میں ہر ایک صافی رہتا ہے کہ کسی نے کسی بھی طرح سے یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے کوئی بھی لیڈر ہو کسی بھی جماعت کا ہو اس آئی آفیشل کے ساتھ اپنے روابط استعبار کر سکے اور ان کے ساتھ ان کا سوٹ لے سکے یا انٹریو کر سکے تو اسی کوشش میں ہر ایک صافی رہتا ہے سو اینی شاہدین کے مطابق چونکہ یہ لانگ مارچ ہے اور لانگ مارچ عموماً آپ شاید سمجھتے ہوں گے اس بات کو کسی یاد ہے کہ لانگ مارچ میں آپ دیکھ بھی رہے ہر امران خان ہر ایک صحافی کو وقت دے رہے ہیں بہت سارے انہوں نے لانگ مارچ کے دوران کئی ایک انٹریوز دے دیئیں بیشمار چینلز کو دے دیئیں تو رپورٹرز کے پاس بیٹ رپورٹرز کے پاس یہ ایک بڑا ہی نادر موقع ہوتا ہے کہ وہ امران خان جیسے جو اس وقت جس ملک کے پاپولر ترین لیڈر خود کو کلواتے ہیں ان سے بات چیت کر سکیں اپنے مرضی کے سوال پوچھ سکیں اور ان کا موقع فلے سکیں سو یہ جو لانگ مارچ کا ٹائم ہے یہ بڑا ہی نادر موقع ہے تمام طرح صحافیوں کے لیے تمام طرح رپورٹرز کے لیے اور ہر ایک اسے اویل بھی کرنا چاہتا ہے سو اینی شاہدین کے مطابق جو ایک صحافی دوست ہمارے ان کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے ان کے ساتھ موجود تھے ان کے مطابق پچھلے سادوکی سے تقریباً دیر سو دو کلومیٹر پہلے ہی امران خان کے کنٹینر کے ساتھ صدف نعیم چل رہی تھی صدف نعیم کو صحافت میں تقریباً پندرہ سال کا تجربہ تھا اور ان کے مطابق تعلق میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن اینی شاہدین کے مطابق جب صدف نعیم پچھلے ڈیرڈ کلومیٹر سے اس کنٹینر کے ساتھ چل رہی تھی اور ان کے ساتھ تین دیگر رپورٹرز بھی موجود تھے نیجی ٹی وی چینل کے وہ رپورٹرز تھے ان میں سے ایک بیٹ رپورٹر بھی تھے جو کہ ان کے ساتھ چل رہے تھے تین رپورٹرز تھے اور دو کیمروین تھے ان پانچ لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کنٹینر میں سوار ہو جائیں اور پھر اس کنٹینر میں چڑھ کے کسی نہ کسی طرح سے عمران حان کا کچھ ایک ڈیرھ منٹ کا سوٹ لے لیں ان سے باتچیت کر لیں ان سے گفتگو کر لیں اور لونگ باج کے حوالے سے عموماً جو ایک صحافی کی خواہش ہوتی ہے جو کام ہوتا ہے اسے سرجام دینے کی کوشش کر رہے تھے یہ پانچ لوگ وہ کچھ یوں کہ انشائید کے مطابق صدف نہیم نے چونکہ وہ پہلے بھی کل یا پرسو پرسو میرے حال سے وہ انٹرویو کر چکی تھی عمران حان کا تو آج پھر وہ تقریباً ڈیرھ کلومیٹر سے چل رہی تھی ان پانچ لوگوں ان چار لوگوں کی ہمرا تو صدف نہیم نے کنٹینر پر چڑھنے کی کوشش کی اور پھر ایسا ہوا کہ عمران حان کے سیکیورٹی گارڈ نے انہیں دکیل دیا دکا دے دیا اور دکا دینے کے بعد وہ گر گئیں شڑک پہ گر گئیں اور کنٹینر جو ہے وہ ان کے اوپر سے ان کے سر سے اوپر سے گزر گیا اور ان کے سر کو کچل کر گزر گیا یقین جانیں گے آپ لوگ یعنی کہ وہ صحافی وہ میڈیا پرسنز جو اس پورے ایونڈ کو برپوتری کے سے کبرج دے رہے ہیں اپنی جان تک لٹا رہے ہیں اس ایونڈ کو کبرج دینے کے لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے عمران حان کی سیکیورٹی ٹیم گو کہ مجھے علم ہے مجھے اندالہ ہے عمران حان کو کسی طرح بھی سیکیورٹی تھرٹس ہو سکتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی عمران حان کی سیکیورٹی کا کوئی نیا یا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے وہ صحافیوں کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جو بھی شخص عمران حان کو کوسٹن کرنے کی یا وہ سخت سوال کرنے کی کوشش کرے گا مطلب میں یہاں جاتا رہا ہوں ہائی کورٹ کی پیشیوں میں عمران حان جب بھی عدالت میں آتے جو سینئر لوگ ہیں جیسے متیولہ جان ہیں یا دیگر جو سینئر صحافی ہیں جب بھی انہیں سوال کرنے کی کوشش کرتے تو انہیں بقائدہ پلاننگ کے ساتھ ان کی سیکیورٹی دکیل دیتی تھی دکا دے کر دور پھیکتی تھی اور اتاکہ ایک مرد پہ تو مطی صاحب کا موبائل بھی گر گیا اور پھر اس پہ ایک بہت بڑی ٹویٹر پہ بحث بھی چھڑی تھی سو یہ اسے ایک واقعہ نہیں کہا جا سکتا عمران حان کی سیکیورٹی کا یہ طرزیں عمل ہے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا صحافیوں کے ساتھ اس طرح سے ایک غیر اخلاقی طریقے سے ڈیل کرنا اور پھر انہیں دکے دینا سو صدف نعیم کو دکا لگا گر گئی اور بیچاری اپنی جان سے ہی ہاتھ دو بیٹی ان کی خواہش کیا تھی ان کا کام کیا تھا صرف وہ محض اتنا چاہتی تھی کہ عمران حان سے ایک سوٹ لے لیں عمران حان سے بات کر لیں انہی کے لانگ مارچ کے مطالق بات کر لیں کچھ ان سے موقف لے لیں صرف ان کی یہ جرم تھا ان کا یہ سوچنا جرم تھا اس وجہ یہ جرم ان کی حتیٰ کے جان لے بیٹھا یہ سوچ ان کی جان لے بیٹھی اور جان لینے والا کون ہے جو دھکار جس شخص نے دیا ہے کیا کیا وہ اس نے لا شعوری طور پر دیا کیا اس پر انویسٹگیشن نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے سے ڈیل کیا جا رہا ہے صاحفیوں کو عمران حان کی سیکیورٹی ٹیم کی جانب سے کیا ان کی پوچھ کچھ نہیں ہونی چاہیے میں یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں آپ میں سے بھی بے شمار عمران حان کے چانے والے ہوں گے عمران حان کے سپورٹرز ہوں گے انہیں من و ان سے انہیں دل سے چاہتے ہوں گے دل سے تسلیم کرتے ہوں گے لیکن میں آپ پر یہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہوا ہے جو صدف نعیم کے ساتھ ہوا ہے جو ٹھیک ہوا ہے یہ بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں پھر صدف نعیم کے کچھ بائیوگرافی کی اگر بات کریں یا کچھ ان کے متعلق بہت زیادہ لگن سے محنت سے کام کرتی تھی پہلے یہ شو بیز میں اپنے فرائز کی سر انجام دئی کر دی رہی ہیں اسی نیجی چینل کے ساتھ اسی نیجی میڈیا گروپ کے ساتھ اور بعد میں یہ پھر بیٹ رپورٹر بن گئی تھی اسی پی ٹی آئی کی اور یہ وہیں لاہور کی ریائشی تھی اور ان کی عمر چالیس سال تھی اور چالیس سال کی عمر میں بھی پچھلے پندرہ سال سے یہ صحافت میں تھی اور ابھی یہ جو آپ آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں اس جگہ تک پہنچنے کے لئے آپ کو چودنہ سال لگ گئے ہیں چودنہ سال لگا کر چودنہ سے پندرہ سال لگا کر صدف نعیم اس جگہ پہ پہنچی تھی اس صحفے پہ پہنچی تھی اور ان کا پہنچنا تھائی کہ یہاں پہ پہنچنا ان کا جان لے گیا نا جانے کتنے کتنے دکے کھائے ہوں گے آپ صرف چونکہ آپ جو ناظرین ہیں جو ہمارے بیوورز ہیں محض ہمیں کیمرے کی چھوٹی سی ونڈو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چھوٹی سی سکرین سے دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں علم ہوتا کہ کون سا شخص کتنی ہرڈلز میں پھنس کر کتنی دشواریاں کٹ کر یہاں تک پہنچتا ہے کسی بھی شخص کا کسی بھی ایونڈ کو کور کرنے کے لئے نا جانے صدف نعیم نے کتنے رکشوں کے دکے کھائے ہوں گے نا جانے کتنی پبلک سروس شعبہ ہے اس شعبے میں رہ کر ایک خاتون کے لئے کس قسم کی دشواری ہو سکتی ہیں اپنے کام کی انجام نہیں کی دوران یقین جانی آپ تصور نہیں کر سکتے اور آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ کس حد تک مشکلات ہوتی ہیں اور صدف نعیم ان تمام تر مشکلات سے ان تمام تر ہرڈل سے گزریں اس صحفے تک پہنچی اس مقام تک پہنچی اور پھر قدرت نے چاہا تو ان کی جان ہی چلے گئے ہر میں تو یہ مطالبہ کروں گا اور پورے من و ان سے اور پورے دل سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس طرح کا میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں امنان حان کی سیکیورٹی کا ترزے عمل رہتا ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہونی جائے پہلے بھی اس طرح صافیوں کو دکی دے چکے ہیں ہر اس سے قبل ہی آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت صدف نحیم کی جو نماز جنادہ ہے وہ ابھی ادا کی جا رہی ہوگی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں ایک وجہ کا وقت بتایا گیا تھا صدف نحیم کی نماز جنادہ کے لیے اور اس وقت وہ ادا کی جا رہی ہوگی صدف نحیم کے لوائکین کی دانیب سے چونکہ ان کے جو شہر ہیں وہ بھی جو نحیم صاحب ہیں وہ بھی میڈیا سے ہی وابستہ ہیں اور وہ شاید اس کی جو میڈیا کی ہماری جو گرافکس کے ریلیٹیڈ یا کیمروین کی ریلیٹیڈ کیمروین کی ریلیٹیڈ جو کام ہیں وہ اس سے منسلک ہیں اور انہوں نے بڑی واضح طریقے سے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی کسی کم کی انویسٹیگیشن نہیں چھلاتے اور وہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک حادثہ ہے ضرور یہ حادثہ ہے لیکن میری ہی ریکویسٹی ہی ہوگی کہ اسے پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے حادثے کو محض ایک حادثہ ہی سمجھتے ہیں اس پر کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں چاہتے اور ان کے جو ڈیڈ باڈی ہے اب سے کچھ دیر پہلے ان کے ثبت کی جا چکی ہے اور صدف نعیم ایک بجے جب میں اب بھی ان کا نمازج نادہ ادا ہو رہا ہوگا کچھ دیر بعد ان کی تدفین بھی ہو جائے گی پی ٹی آئی کے جو رہنماء ہیں پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں ان کے صدف نعیم کے گر آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور باقی دیگر جو سیاسی قائدین ہیں پاکستان کی جتنی بھی سینئر پولٹیکل لیڈرشپ ہے جتنی بھی جس پارٹی سے بھی ہو سب نے اس واقعے پر غم کا ادار کیا ہے صدف کے جو لوائیکی نے ان سے تازیت کا ادار کیا ہے اور جو جنرلسٹ کمیونٹی ہے ان سے بھی جو ہے وہ ادارے تازیت کیا ہے اسی میں نے جیسے پہلے پہلے بھی کہا تھا کہ پیشلی ویڈیو میں صدف نعیم کے لوائیکین کے لیے جو حکومت ہے وہ کسی نہ کسی قسم کی مالی امداد کا اعلان کر دے گی سو میری بات کا کہنا انتہ ہے درست ثابت ہوا اور within five to six hours مطلب اس واقعے کے چھے پانچ سے چھے گھنڈے کے اندر اندر وزیر آدم شہباز شریف نے پچاس لاکھ روپے کا اعلان کیا اور اسے make sure کیا کہ ان کا جو administrationز ہیں وہ چیک جلد اس جلد صدف نعیم کے لوائیکین کے حوالے کریں اس کے ساتھ وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی نے صدف نعیم کے اہل خانہ کے لیے پچیس لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے جبکہ محکمہ ڈی جی پی آر کی جانب سے دس لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے محکمہ سوری صدف نعیم کے لوائیکین کے لیے یہ تمام تر حکوم جو ہیں وہ انہیں دی جائیں گی لیکن صدف نعیم کے دو بیٹا دو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے یعنی کہ دو بچے ان کے دو اولادیں اور وہ جی سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یعنی کہ کس مشکت سے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس مشکت سے کس محنت سے کس لگن سے وہ یہ کام کر رہی تھی اور اپنے بچوں کو پال رہی تھی گورمنٹ کالو یونیورسٹی میں وہ زیر تعلیم ہیں صدف نعیم کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پھر ان کے تمام تر جو اخراجات ہیں جو تعلیمی اخراجات ہیں اور ان کے پرورشت کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ پنجاب حکومت نے اپنے سر اپنے ذمہ اٹھانے کی بھی کا بھی اعلان کیا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ محض اعلانوں تک نہیں ہوگا ان سے منوان اس پر عمل بھی کیا جائے گا یہ وقت ہی نہیں ہوگا سو جو سوالات ہیں اس سارے واقعے کے مطلق وہ بہت اہم کیا اب آئندہ بھی اسی طرح سے ظاہرہ لانگ مارچ کا یہ جو دورانیاں ہے یہ وقت کزنے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں یہ سادوکی سے لاہور تک کا سفر لاہور سے سادوکی تک کا سفر عمران حان تین دنوں میں تحق کر رہے ہیں تو اسلام آواز پہنچے پہنچے تو شاید پندرہ دس پندرہ بارہ پندرہ دن تو لگی جانے چونکہ جو سپیڈ ان کی نظر آ رہی ہے تو یہ ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں اسلام آواز پہنچے گا تو عمران حان کی سیکیورٹی اور عمران حان جو لانگ مارچ کی ایڈمیسٹریشنز ہیں کیا وہ میک شور کریں گی کہ کل آنے والے وقت میں اس قسم کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے یعنی کہ جو چھوٹے میڈیا آفزز ہیں یا بڑے میڈیا آفزز ہیں صحافی تو صحافی ہوتے ہیں جائے کسی بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہے یا کسی چھوٹے ادارے کے ساتھ منسلک ہے وہ محض اپنا کام سر انجام دے رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کل دوبارہ دھکے تو نہیں دی جائیں گے اس طرح صحافیوں کو کیا کل دوبارہ ہمیں کوئی پھر سے ابھی عرشد شریف کی لاش اور پھر صدف نحیم کا یہ حادثہ کیا کل کوئی نیا حادثہ دیکھنے کو تو نہیں ملے گا اس لانگ مارچ میں یہ سوال اہم ہے اور عمران حان کو اور سپیشلیس لانگ مارچ کی جو ارگنائزرز ہیں انہیں چاہیے کہ پلیز اس طرح کا جو طرز عمل ہے اس سے گریز کریں اس سے گریز کیجئے ایک پورا خاندان بکھر گیا ایک پورا خاندان اجڑ گیا ہے آپ کی سرکت کی وجہ سے اور میں پھر ایک مطالبہ کروں گا کہ اس پہ کلیر انویسٹگیشنز ہونی چاہیے گو کے خاندان نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی تحقیقات نہیں چاہتے لیکن عمران حان کو پی ٹی آئی کو اپنا یہ فرض سمجھتے ہوئے چونکہ یہ ایک کوسٹن مارک ہے آپ کے اس لانگ مارچ پہ آپ کے کل کے روز نہ جانے آپ کے مخالف جو پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی جماعت ہیں وہ کس قسم کا بیانیاں لے کے آ رہی ہیں سو میری یہ ریکویسٹ ہے یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ کلیر کٹ انویسٹگیشنز ہونی چاہیے یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ اس واقعے کی بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ عمران حان ان نے فورڈی فائف زلہ کرم سے زمنی الیکشن جیت گئے ہیں اور اس میں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ان کے مدہ مقامل تھے یہ صرف علماء اسلام کے امیدوار نہیں تھے بلکہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے بھی امیدوار تھے اور غیر ہے عمران حان کی آپ پپولارٹی جس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح عمران حان کھیل رہے ہیں اور عوام میں جس طرح سے ان کی مقبولیت ہے سو یہ کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے عمران حان کا انہیں 45 کرم سے بھی الیکشن کا جیت چانا اس کے علاوہ رانہ سنولا نے آپ سے کچھ دیر پہلے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو فواد چودری ہیں اور پرویز خٹک ہیں وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھائی ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہو کہ لانگ مارچ اسلامباد میں نہیں آنا چاہیے عمران حان جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں دوسری طرف سے اگر آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لئے آتا ہے تو آپ اس کی سریعام یعنی کہ اسے برہنہ بھی کر رہے ہو نہ جانے ایک اس قسم کا طرز عمل یا حکومت اپنا رہی ہے اگر بالفرض اگر کسی حل کی طرف بامی ذہر ہے کوئی بھی ایکٹیوٹی چل رہی ہو اس کی ایک بیک ڈور ایمیج ہوتی ہے کچھ اس کی بیک ڈور آپریشنز ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں تو رانہ سناؤلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک اور فواد چودری جو ہیں وہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تا حال انہیں جواب نہیں دیا گیا ہے سو اب تو صبح تک شاید ان کی تردید بھی آ جائے یا تصدیق بھی آ جائے کہ کیا وہ اس قسم کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف فواد چودری یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن کا جو ہمارا مطالبہ ہے الیکشن کا اعلان کر دینا وہ نہیں کیا جاتا تو ہم کسی قسم کے مذاکرات کی طرف نہیں جانے والے ہیں اور یہاں اسلام آباد اور اسلام آباد کی حدود میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے ذہنما اور کارکنان رہتے ہیں چونکہ آپ کو تو علم ہے وفاقی حکومت کا دائرہ اکار ہے اسلام آباد تو اس اسلام آباد کی حدود میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو متحرک رہنما ہیں وہ رہتے ہیں تو ان کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں یہ ایک خرم نواز ہیں خرم نواز ان کے گھر گرفتاری کے لیے اسلام آباد کی پولیس کا چھاپا پڑا تھا اور اسلام آباد یہاں پہ پولیس کی ان کی گرفتاری کے لیے پولیس جو ہے وہ گھر آئے لیکن خرم نواز جو ہے انہیں گھر نہیں ملے ہیں سو جن جس انتقامی کاروائیوں کی جس ایک ریاکشن کی بات یا جس کی تردید نواز شریف کبھی کیا کرتے تھے مریم بی بی کرتی رہتی ہیں کہ ہم بدلے کی سیاست پر یقین ہی رکھتے ہم انتقام کی سیاست پر یقین ہی رکھتے لیکن اس کے باوجود اس لانگ مارچ کے موقع پر یہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پی ٹی آئی کے مدھرک کارگونان کو آپ اٹھا رہے ہیں ان کے گھر پہ چھاپے مار رہے ہیں آپ حصہ تک پہنچائیں کہ اسلام آباد کے تمام تر ہوتیلز کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ کوئی بھی لانگ مارچ میں شرکت کرنے والا شخص اسلام آباد کی آپ کو عوام میں برہنہ کر رہے ہیں